اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جلیک معروف نہ تھے جس کے لئے بہرہ فرمائش ہو رہی ہے میں اس پر دیتا ہوں دوستوں کی اتامل حکم میں وہ جس کے لئے محفل کونن سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسینے سے بنی ہے وہ حاشم مکی وہ حاشم مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس غحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گے سوے حضرت کی لچک ہے عالم کو زیاد جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کفر مالا نشرح لکا صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لکا ذکرک جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمیل یاسین ومدسر طاہا کیا کیا نئے انقاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب میں راج ہوا ہے اسرام امامت اسرام امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلومی آرت پھر کس کی بدالت ملی سے عزت رفعت وہ محسن و غم خار وہ محسن و غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کانین صدی ہے پھر دا سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشم مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے ایک ناسحانہ نظم کے چند شعر دینا خیال کرتا ہوں اس اللہ ہی نظم کی شعر ہے اکثر خانقہ میں پڑھتا ہوں تو آپ نے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے اور اس شعر میں نے نوجوانوں کے لئے کہا ہے جوانی حق تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا یہ جہاں لگتی ہے وہیں چار چاند لگ جاتے ہیں دنیا پر جوانوں کے جوانی صرف ہوتی ہے تو وہ بہت خاصی کامیہ میں مجھتی ہے اور دین پر اگر لگ جاتی ہے تو ولایت کا پروانہ ملنے میں کوئی دھیر باقی نہیں رہتی لیکن ہمارے جوانوں کی جوانی نہ دین پر نہ دنیا پر بلکہ گلی کچھوں میں ظاہر ہوتی ہے خاص طور سے اس لئے میں نے من کو مخاطر کیا ہے شعر بطور خاص طور سے کہ بزاہر تو یہ دنیا خمصورت ہے سوہانی ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بلکہ کے چلتا ہے کبھی بلکہ کے چلتا ہے ہو سکتا ہے یہاں کی میرا خیال سے مختلف زندگی ہو جوانوں کی وہ بہت اچھا اگر ہو لیکن میں نے جہاں کا تجزیہ کیا ہے وہاں تو صورتہ حالی سی ہے کہ کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بلکہ کے چلتا ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے بزاہر تو یہ دنیا خمصورت ہے سوہانی ہے اور نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی میرے بھائی نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے بزاہر تو یہ دنیا خمصورت ہے سوہانی ہے تو پھر کون سرا استخدار کیا جائے بلا ذکرے کہ فلاہ و کامیابی نے اس کے پاؤں چومے ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے قدم اس کے ہی چومے ہے ہمیشہ کامیابی نے یقینا کامیابی نے محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان مانی ہے محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان مانی ہے بزاہر تو یہ دنیا خمصورت ہے سوہانی ہے وہی محبوب ہے اللہ کے محبوب کا محبوب ہے موسن وہی محبوب ہے موسن کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے بزاہر تو یہ دنیا خمصورت ہے سوہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے اور آپ کی زیادہ کے ساتھ ایک خمصورت ہے سوہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے میری یہ حاضری پولٹن زکریہ مسجد میں ہوئی جو حاضری یہ پولٹن زکریہ مسجد میں یقیناً آپ کی ادریس موسا مہربانی ہے بزاہر تو یہ دنیا خمصورت ہے سوہانی ہے موسیقی 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 موسیقی